شکوپورا کے رہائشی عرفان یونس کی دو سال قبل میوہ اسپتال کی نرس رحمانہ لیاکر سے شادی ہوئی تھی جس کے کچھ ہی عرصہ بعد گھرے لو ناچاکی پر رحمانہ سسرال کو چھوڑ کر داروگا والا میں اپنے میکے آگئی تھی عرفان یونس نے بودھ کی راست ہسپتال میں ڈیوٹی پر موجود اپنی بیوی پر تیضا پھینک دیا جس کی ضد میں آ کر نرس شمان ناز شادیہ ایمانویل بھی جھلس گئیں جبکہ ملزم کو پکڑنے کی کوشش میں وارڈ بوا عمران سمیس سات افراد جلس کر زخمی ہو گئے تاہم بعد ازام ملزم عرفان کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ملزم عرفان جو ہے وہ ایسرسل صاحب نے ان کو گرفتار کر لی ہے انٹیروگوشن جاری ہے ابھی اس کا موقع جی ہے جو ایک جو نرس سٹاف ہے رحمانی ہے نام اس کا وہ میری وائف ہے دو سال سے میری اس کی نراضگی تھی میں اسے کہہ رہا تھا کہ گھر چلو وہ نہیں جاتی تھی زخمی اور ہسپتال میں موجود شہریوں کا کہنا تھا کہ ملزم ہسپتال میں اتنی زیادہ مقدار میں تضاب لے کر پہنچ گیا ہسپتال سیکیورٹی کہاں تھی اور اس قفلت کا ذمہ دار کون ہے کوئی سیکیورٹی نہیں تھی کسی کی سمگی بھی جو آرہاں اندر جائی جا رہاں نہ کسی کی چیکنگ ہوئی ہے سب لوگ کھڑے ہیں سب آپ انفرمیشن کر سکتے ہیں اندر سے آدمی بھاگاوا آیا اس کے آدمی بوتل تھی ادھر سامنے پیچھے لوگ اس کے بھاگ رہے تھے پکڑو 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 میں بھی آگے کھڑا ہوں اس کو پکڑنے کے لیے اس نے بوتل تضاب والی جو میرے اوپر گرائی گیا ہسپتال کی حدود میں ایسے ہولناک واقعہ کا پیش آنا جہاں حفاظتی عملہ کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے وہیں تضاب کی کھلیاں فروخت کے خلاف ٹھوس بنیادوں پر کاروائی نہ ہونا بھی لمحہ فکریہ ہے کیمرامین شویف صفدر کے حمرہ عرفان ملیک سیٹی فورٹی ٹو